اللہ حوال پر تو یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جبرائیل امین جب آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو جتنے صحابی بھی آ جائیں عمر آ جائیں عثمان آ جائیں علی آ جائیں جو بھی آ جائیں تو جبرائیل امین اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں لیکن یہ خبر حضور دے رہے ہیں چونکہ حضور دیکھتے تھے انہیں ارام الانبیاء فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرا ابو بکر صدیق آیا ہو اور جبرائیل نے اٹھ کے صدیق کا استقبال نہ کیا ہو کیونکہ اہل فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں اہل فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں تو تاجدار کائنات میں خود تعرف کروائے ان کا خود بتایا حضور امام الانبیاء نے ایک بار جبریل سے پوچھ لیا جبریل اگر اللہ تجھے اپشن دے اختیار دے کہ تجھے نوری سے بچھر بنا دیتے ہیں تو نوریوں کا سردار ہے اور فرشتوں کا ہیڈ ہے تو تجھے ہم نوری سے بچھر بنا دیتے ہیں تو جبریل کون سا بچھر بننا پسند کروگی اللہ کی عزت کی قسم جبریل نے عرض کی میرے آقا میں آپ کا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے کہ جبریل کی بھی حصرت ہے بچھر بنو تو صدیق اکبر جیسا بنو یہ مقام ہے اسی لئے بولا کائنات سیدنا علی المرتضی فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ تھی قسم کھا کے کہتے ہیں سمیت علی جن کہتے ہیں میں نے یحلف علی المنبر علی المرتضی کو ممبر پہ قسم کھاتے ہوئے سنا اور کہتے ہیں میں گن نہیں سکا کتنی بار قسم کھائی مولا کائنات میں ممبر پر کیا انزل اللہ اسم ابی بکر من اسمائے السدیق کہتے ہیں میں گن نہیں سکا مولا کائنات میں کتنی بار ممبر پر قسم کھائی کہ اللہ رب العزت میں حضرت ابو بکر کا لقم صدیق آسمانوں سے خود اتارا ہے یہ اس طرح چنے ہوئے ہیں حضور السلام اتفاقی طور پر حضور کے ساتھ نہیں مل گئے تھے یہ عزل میں چنے گئے تھے حضور کے لئے اور اور امام علمیہ فرماتے ہیں پھر میرے لئے میرے تمام صحابی چنے ہیں سبحان اللہ اصحابی اصحاب جمع ہیں اور جب یہاں لگے نا تو یہ کلیت پہ دلالت کرتی ہے یہ ذہن میں رکھے جمع جب مضاف ہو تو کلیت پہ دلالت کرتی ہے تو امام الانبیاء کے مطلب یہ ہے میرا ابو بکر بھی چنہ ہوا ہے عمر بھی چنہ ہوا ہے عثمان بھی چنہ ہوا ہے علی بھی چنہ ہوا ہے میرا امیر مہمیہ بھی چنہ ہوا ہے ابو موسیٰ اصحری بھی چنہ ہوا ہے مہیرہ بن شعبہ بھی چنہ ہوا ہے میرا بلان بھی چنہ ہوا ہے سلمان بھی چنہ ہوا ہے فرمائے میرا ہر صحابی یہ میرا صحابی ہے فرمائے وہ چنہ ہوا ہے رب نے میرے لئے میرے صحابی چنے ہیں یہ حضور نے چنو کی خبر دیئے اب امام سے بتائیں جب یار کو پوری کائنات اپنے لیے چنا تو جو یار کے لیے چنے ہوں گے وہ کتنے سچے ہوں گے جو یار کے لیے چنے وہ کتنے کھرے ہوں گے جو یار کے لیے چنے وہ کتنے سچے ہوں گے تو یہ سب چنے ہوئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں امام الربیاء کے غلاموں جو یار میں چنے ہوں کو بھونکے وہ کتی کا بچہ بھونکنے والوں میں بھی چنے ہوا ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ چنے ہوئے ہیں اور یہ خبر حضور نے دی یہ میرے لیے میرے رب نے چنے ہیں امام الربیاء فرماتے ہیں وہ جو میرے لیے چنے تھے پھر انہی میں سے میرے رب نے کچھ میرے وزیر بنا دیئے کچھ میرے مددگار بنا دیئے اب جو وزیر بنائے وہ کون تھے امام الربیاء نے ممبر پہ اعلان کیا فرمایا اپنے نبی کو بے اختیار نہ سمجھنا کیوں فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمین میں خبر دیو دو لی وزیرانے میرے دو وزیر یہ نہیں فرمایا لی اللہ وزیران کہ اللہ کے دو وزیر یہ نہیں فرمایا فرمایا میرے وزیر بتاؤ وزیر کس کے ہوتے ہیں بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا وزیر ہوتے ہیں بادشاہوں کے اور حضور فرما رہے ہیں میرے دو وزیر اوپر ہیں اور دو میچے ہیں تو کیا خبر دے رہے ہیں حضور کہ میری حکومت اوپر بھی چلتی نیچے بھی چلتی میرے وزیر اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں تو بتاؤں میری حکومت اوپر بھی چلتی ہے اور میری حکومت نیچے بھی چلتی ہے یہ کیوں فرمایا میرے وزیر ہیں فرف اما دیتے ہیں یہ وزیر ہیں تو پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح باقی بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں کہ ہمارے دیکھ لیں جتنے بادشاہ آئے ان کے جو وزیر بنے بادشاہ گئے تو وزیر بھی چلے گئے جو بادشاہ کا تخت الٹا جاتے وزیر بھی ساک جاتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میں صرف وزیر نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ ان کی وزارت عرضی ہے فرمایا میرے وزیر ہیں فرمایا قیامت تک نہ میری صدارت دائے گی نہ ابو بکر عمر کی مزارے جاتے ہیں اس لیے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں یہ میرے وزیر ہیں اوپر دو اور دو نیچے اوپر کون جبریل اور ویکائیل اور نیچے کون بولیے صدیق اور فاروق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فرمایے میرے نیچے کا وزیر ہیں ایک اور نقطہ سمجھانے لگاؤں ارام الانبیاء کے علاموں آج کس بدبخت لوگ اہل سنت کے حقائق پہ ڈھاکہ ڈالنا ہے کھاٹتے بھی سنیوں کو ہیں کھاٹتے بھی سنیوں کو ہیں انہیں پہچانو ارام الانبیاء کی یہ حدیث کیا بتا رہی ہے آسمان پر جو دو وزیر وہ بھی حضور کے جو زمین پر دو وزیر وہ بھی حضور کے بہت سمجھ رہے نا اب مجھے بتائیے کہ آسمانوں میں جتنے فرجتے ہیں ان سب میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہیں کسی عالم سے پوچھ لیں ہر عالم بتائے جاں کے آسمانوں میں جو سب سے افضل ہیں جو جبریل اور میکائل ہیں امام الانبیاء کے علام وراب نے اوپر وزیر چونے وہ بھی یار کے لیے نیچے چونے وہ بھی یار کے لیے تو بتایا جس طرح اوپر وہ چونے جو سب سے افضل تھے اور نیچے بھی وہ چونے جو سب سے افضل تھے